ہمارے صاحب نے ایک اور situation آئی کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پہ دو connections نہیں ہیں for example ایک ہی گھر میں دو portions ہیں اوپر یا نیچے landlord ہے اور دوسرے portion میں tenant ہے میٹر الگ نہیں ہے بجلی کا میٹر گیس کا میٹر یہ سب الگ الگ نہیں ہیں ان کے connection یہ نہیں ہے کہ آپ پر portion کا الگ ہے lower کا الگ ہے دونوں کے common میٹرز ہیں common connections ہیں اس situation میں اکثر دیکھنے کو dispute ملتی ہے جناب کہ آپ کا usage زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا usage زیادہ ہے اوپر کے پیسے آپ دیں گے میں دوں گا ایسا نہیں ہے اگر تو common میٹرز ہیں تو اس کا پہلا solution تو ہے سب میٹر کہ اگر ایک کے پاس basic general جو principal connection ہے وہ ایک portion میں لگا ہوا ہے اور دوسرے نے اب use کرنا ہے جس کو آپ نے tenant کے طور پر رکھا ہے اس نے use کرنا ہے تو آپ ایک سب میٹر لگوا کے دیں گے تاکہ اس کے جتنے بھی units وہ consume کر رہا ہے وہ الگ سے count ہوں گے آپ جو use کر رہے ہیں وہ آپ کے الگ سے ہوں گے جب بیل آئے گا تو آپ اپنے units کے حساب سے pay کر دیں گے اب یہاں پہ situation تھوڑی سی مزید complicated ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کہ جب سب میٹر لگتا ہے نا تو unit کی calculation آپ بسی کے لیے یہاں سے دیکھیں کیسے ہوتی ہے unit for example پہلے 10 روپے کا ہے لیکن جب وہ 100 سے اوپر unit جاتے ہیں وہ 15 روپے کا ہو جاتا ہے 200 سے اوپر جاتے ہیں وہ 20 روپے کا ہو جاتا ہے اب بات یہ آ دی ہے وہ کہتے جی میں تو 100 سے نیچے use کر رہا تھا مجھے تو آنا تھا 1.500 روپے بل لیکن آپ کی وجہ سے یہ 200 سے اوپر چلا گیا لہٰذا اب جی اوپر کے تو پیسے آپ دیں گے پھر اب unit کے پیسے ایک طرف ہوتے ہیں اور جو بھی آپ کے ٹیکسز لگتے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں اور آپ کے unit کی consumption کے ساتھ ساتھ تیکس بھی بڑھتا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو جو unit use کیے وہ تو پہلے والے 100 تھے لہٰذا اگلے 100 کے ساتھ جو آپ کا ٹیکس لگا ہے وہ آپ بھریں گے تو یہ problems ہمیشہ common meter میں لازمی آتی ہیں جب common connections لگے ہوتے ہیں یہ problems بہت normal ہیں اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب agreement بنائیں اپنا اس میں یہ چیزیں بتائیں کہ جی common اس میں ہے meter اور common connections ہیں سب meter لگے گا اور سب meter کی جو آگے future میں calculation ہوگی بل کی payments کی وہ اس method سے ہوگی even آپ وہ جو equation ہے نا آپ کی calculation کی وہ تک حصہ بنا دیں اپنے agreement کا تاکہ کل کو dispute arise نہ ہو کیونکہ یہ dispute ہر صورت آنا ہوتا ہے کہ پہلے 100 unit میں نے چلائے ہیں میرا تو usage کم ہے میرا gas جو ہے جی وہ تو میرا تو 80 unit میں کام ہو جاتا ہے اور جناب 200 unit آپ کی ورہ سے جلے ہیں گیزر آپ کے پاس لگا ہے میرے پاس تو گیزر ہی نہیں ہے AC آپ کے پاس لگا ہے میرے پاس تو AC نہیں ہے آپ کے پاس دو AC ہے میرے پاس ایک AC ہے یہ پڑے common questions جو آتے ہیں اس کا بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ آپ agreement کا حصہ بنائیں اگر common آپ کے connections ہیں separate ہے تو وہ تو matter نہیں کرتا اگر آپ کے common چل رہے ہیں سب میٹر کا بھی ذکر کریں agreement میں اور bill کی calculation کیسے ہوگی payments کی وہ بھی کریں even equation تک اس میں enter کر دیں terms and conditions آپ کے ہیں agreement آپ کا ہے آپ کے پاس پورا اختیار ہے اس میں جو کچھ رکھنا چاہے رکھ لیں یہ مت دیکھیں کہ اسے دو صفوں میں میں مکمل کرنا ہے یا یہ stereo type چھپاوا ملے ہے بس اسی میں کر دیں ایسا نہیں ہے ہر چیز اس میں final کریں اگر آپ long term رہنا چاہ رہے ہیں پھر تو ہر صورت کروائیں short period کے لیے چل جاتا ہے جب آپ نے بعد 6-7 مہینے رہ کے وہاں سے چلے جانا ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ stereo type کام کر لیں لیکن اگر آپ نے long term رہنا ہے وہاں پر تو یہ dispute سے بچنے کے لیے ہر صورت اپنے agreement کو full fledge بنائیں اور تمام چیزوں کا اس میں ذکر کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو کسی قسم کی اس طرح کی problem فیصلہ کرنی پڑے